تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پارٹنر آپ کو پاگلوں کے طرح پیار کرنے پر مجبور ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں میں آج آپ کو پانچ کام بتاؤں گی جو اگر آپ فالو کرو گے تو دیفنیٹلی وہ آپ کو پاگلوں کے طرح ہی پیار کریں گے تو بہت بھی خاص اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے لڑکا لڑکی سب کے لیے دھیان سے پورا واج کر لیے جو اور پانچوں کام میں بتاؤں گی پانچوں کے پانچے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا تب ہی پارٹنر آپ کو پاگلوں کے طرح پیار کریں گے تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سریپرناسٹری چینل میں نیو ہو تو ابھی چینل کو سبسکراب کرلو تاکہ ایسے سائیکلوجیکل لپ ٹیپس کے ویڈیو آپ کبھی بھی مس نہ کرو دوستو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ میں آ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو پارٹنر آپ کو پاگلوں کے طرح پیار کریں تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے دوستو اکثر پیار میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ پیار میں پڑتے ہیں تب چوبیس گھنٹے وہ ایک دوسرے کے سامنے آیویلیبل رہتے ہیں چاہے چائٹنگ میں چاہے کال میں چاہے وہ لوگ ڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ لوگ ویڈیو کال میں بات کرتے رہتے ہیں مطلب کی چوبیس گھنٹے وہ ایک دوسرے کے سامنے آیویلیبل رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ چوبیس گھنٹے ایک دوسرے کے سامنے ایویلیویل رہو گے تو وہ آپ کو کیسے مس کرے گا اور اگر وہ آپ کو مس نہیں کرے گا تو یہ چانسے سے نہیں بنے گا کہ وہ آپ کو پاگل کے طرح پیار کرے کیونکہ دوستو پیار کرنے کے لیے مس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے دوستو آپ کو ہمیشہ چوبیس گھنٹے پارٹنا کے سامنے ایویلیویل نہیں رہنا ہے اس کو آپ کو مس کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے یہ ہوئی دوستو آپ کا بیسک فرسٹ پوائنٹ آپ سیکنڈ پوائنٹ میں آ جاتے ہیں جب آپ لوگ پیار میں پڑھتے ہونا تب آپ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہو بات کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب دونوں کے پاس کوئی بات بچتا ہی نہیں ہے آپ لوگ صرف یہ بولتے رہتے ہو کیا کر رہے ہو کیا کھائے ہو کیسے ہو یہ دو تین رٹے ہوئے ایک ویسٹین رہتا ہے جو کہ آپ ایک دوسرے کو پوچھ لے تو تو پھر آپ دونوں کے پاس کوئی باتیں بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرو پھر آپ یہی بولتے رہ جاتے ہو کہ تم بتاؤ وہ بولیں گے تم بتاؤ یا پھر آپ بولو گے اور بتاؤ وہ بولیں گے اور بتاؤ بس یہی چلتا رہے گا تو اگر ایسا ہوگا تو بھی پارٹنا کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ کم ہوتا جائے گا اسی لئے دوستو چوبیس گھنٹے بات کرنا بند کر دو اگر آپ کا نیا نیا ریلیشنشپ شروع ہوا ہے تو اتنا زیادہ بات کرنا بند کر دو کیونکہ ایک تائم ایسا آئے گا جب باتیں بلکل ختم ہو جائے گا تو تھوڑا سا میسٹری بنے رہنے تو دوسرے کے پرتیے کھچاؤ بنا رہے گا اور اگر آپ چاہتے ہو پارٹنا آپ کو پاگلو جیسا پیار کریں گے آپ کے بارے میں سوچیں گے تو اپنے بارے میں جتنا ہو سکے کم بتاؤ کم بات کرو تو آپ کی جو میسٹری ہے وہ بنا رہے گا اور پارٹنا آپ کو پاگلو کے طرح پیار کریں گے پارٹنا کا کھچاؤ آپ کی پرتی ہمیشہ رہے گا کیونکہ آپ اپنے بارے میں سب کچھ کھول کے نہیں بتا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کی دوسری پوائنٹ اپ تھرڈ پوائنٹ میں آ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو پارٹنا آپ کو بہت زیادہ پیار کریں تو اس کو گفٹ دینا شروع کرو اور ایسا گفٹ دو جو وہ ہمیشہ یوز کر سکے ہاں دوستو لوگ اکثر ایسے گفٹ دیتے ہیں جو کی سوپی سٹائپ کا ہوتا ہے مطلب کہ گھر میں سجا کے رکھنے کا یا پھر کوئی پینٹنگ ہوتا ہے جو کی بس دیوار میں ٹانگنے کا لیکن آپ ایسا کوئی گفٹ دو جو ہمیشہ یوز کریں مالا آپ اس کو کوئی رنگ گفٹ کر دو تو اس کو ہمیشہ پہننا پڑے گا جب بھی وہ رنگ دیکھے گی یا پھر دیکھے گا تو آپ کے بارے میں ہی سوچیں گے یا پھر اس کو والیٹ گفٹ کر دو وہ جب بھی پیسہ نکالے گا اور پیسہ ہمیشہ یوز ہوتا رہتا ہے جب بھی وہ پیسہ نکالے گا والیٹ سے وہ آپ کے بارے میں ہی سوچیں گے اس طرح سے وہ جو بھی یوز کرتے ہیں یوز والی چیزے اس کو گفٹ کرو تاکہ جب بھی وہ use کرے آپ کی یاد اس کو بار بار آتا رہے یہ بھی ایک بہت deeply psychological process ہے دوستو جس سے آپ اس کے من میں اپنے بارے میں بہت زیادہ پیار پیدا کر سکتے ہو اور جتنا بار وہ آپ کی چیزیں use کریں گے آپ کے بارے میں سوچیں گے وہ آپ کی پیار میں پاگل ہوتا جائے گا یہ بھی دوستو آپ کی third point اب fourth point میں آ جاتے ہیں ہر ایک انسان کا دوستو ایک کمزور نس ہوتا ہے کمزور point ہوتا ہے کمزور point مطلب کیا اس کی دکھتی کوئی point نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر ایک انسان کا ایک emotional point ہوتا ہے ایک emotional چیز ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرو تو وہ بہت زیادہ emotional ہو جاتا ہے ایسے مان لوگ کوئی کوئی اپنے ماں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے اس کا emotional point اس کا ماں ہو گیا کوئی کوئی اپنے job کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے اس کا emotional point اس کا job ہو گیا کوئی کوئی اپنا passion کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہے تو اس کے لئے اس کے emotional point اس کا passion ہو گیا passion میں کچھ بھی ہو سکتا ہے music ہو سکتا ہے dance ہو سکتا ہے painting ہو سکتا ہے کچھ بھی اس کے passion والی چیز اس کی جو emotional جو چیز ہے اس کی جو کمجھوڑ والی نصد ہے اس کو دیکھو سمجھو اور اسی روپٹ میں جا کے آپ بات کرو دیکھنا وہ پھر unlimited بات آپ سے کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی bored نہیں ہوں گے اور وہ بہت ہی خوشی سے مزے سے آپ کے ساتھ گھنٹوں تک بات کرتے رہیں گے اس کو اچھا لگے گا تو یہ دوستو بہت ایک important point ہے آپ خود سوچو آپ کا ایسا کوئی emotional feelings والا چیز ضرور ہوگا اس کے بارے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے سے بات کرے تو آپ کو کتنا اچھا feel ہوتا ہوگا ایسے ہی دوستو ہر ایک انسان کا ایک emotional چیز ہوتا ہے ایک emotional person ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس topic میں اگر آپ بات کرو گے زیادہ سے زیادہ بات کرو گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرنے لگیں گے بہت زیادہ وہ آپ کو پیار کرنے لگیں گے اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آپ کو deep observation سے پتا چلے گا وہ کون سے باتوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں کر کے دیکھو کہ کون سے باتوں سے وہ بلکل ایتم کھل کے بات کرنے لگ جاتے ہیں جیسے unlimited بات اس کا شروع ہو گیا ہے کون سے باتوں سے اس کا mood پورا فرش ہو جاتا ہے ماللہ وہ دکھی دکھی چل رہا ہے اور آپ اس topic پہ بات کیے تو وہ اگدم سے خوش ہو جائے گا ایسا کونسا topic ہے ایسا کونسا چیز ہے ایسا کونسا person ہے اس کے ساتھ بات کرتے کرتے اس کو deep observe کرتے کرتے آپ یہ چیز notice کر پاؤں گے اور پھر جب آپ جان لیے کہ کونسا چیز اس کے دل کے بے حد قریب ہے سب سے زیادہ وہ پسند کرتا ہے اس topic میں اگر آپ بات کرو گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو پاغلو کے طرح پیار definitely کریں گے اب دوستو last point میں آ جاتے ہیں آپ اگر چاہتی ہوگی partner آپ کو پاغلو کے طرح پیار کرے تو سب سے main جو کام ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا دوستو آپ کو اپنی کام کی پرتی اپنی future کی پرتی اپنے success کے پرتی بہت زیادہ concentrate کرنا پڑے گا لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں جب وہ پیار میں پڑتے ہیں تو اپنا passion چھوڑ دیتے ہیں اپنے success کے پیچھے جو دور بھاگے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ صرف اپنے partner میں سمٹ کے رہ جاتے ہے اور اس وجہ سے partner کے سامنے اس کا value down ہو جاتا ہے اور اس کے success کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے اور اس کا future بھی dark ہو جاتا ہے اس وجہ سے دوستو ایسے لوگوں کو زیادہ دن تک partner پسند نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو partner آپ کو پاغلو کے طرح پیار کرے تو آپ کو اپنی success کو اپنی future کو پاغلو کے طرح پیار کرنا پڑے گا جی ہاں دوستو اس کے سامنے 24 گھنٹے رہیں گے تو وہ ہمیں پیار کریں گے لیکن تھوڑا الٹا چلتا ہے psychology اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو اپنی future کی پرتی concentrate کرنا پڑے گا آپ کو goal oriented person بننا پڑے گا پھر partner آپ کو بہت زیادہ پیار کریں گے آپ کو respect کریں گے آپ کے پیچھے پاغلو کے طرح پڑے رہیں گے تو یہ جو پانچ پوائنٹ میں بتائیں اگر اچھے سیکھ سن لیے سمجھ لیے اور اس کو apply کرو گے تو definitely دوستو partner آپ کو بہت ہی زیادہ پیار کریں گے پاغلو کے طرح پیار کریں گے تو ضرور آپ یہ apply کرنا اور subscribe کرلو چینل کو تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو regularly ملتی رہے دوستو ملتا ہے next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye ملتا ہے